سلام علیکم سامین چھینزی قائدہ ہے ساتھ جون ہے سوشل اینہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے کانپور تشدد کے معاملے میں اب تک پچاس لوگ گریفتار شہر قاضی کا اہم اعلان خبر تھوڑی تفصیل سے سننے کانپور تشدد کے معاملے میں انتظامیہ اور پولیس نے اب تک پچاس لوگ گریفتار کیا ہے اور بتا جارہا ہے کہ انتظامیہ نے ایک سو سیتالیس ایسے مکانوں کی پہچان کی ہے جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ان سے پتھر پھینکے گئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ اگر ان کا یہ ناجائد تعمیر پائے گئی تو ان پر بلڈوزر چل سکتا ہے اس بیچ وہاں کے شہر قاضی مولانا عبدالقدوس حادی نے تاریخ اعلان کیا ہے اور کہا کہ اگر کانپور میں بلڈوزر چلا تو لوگ کفن باندھ کر باہر بھی نکل آئیں گے برحال اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ کیاروئی اختیار کرتی ہے اور پولیس کیاروئی اختیار کرتی ہے اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ مہد کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے توہین کی ہے ان کو اب تک گریفتار نہیں کیا گیا ہے جن کی وجہ سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے